موسیقی خوش آمدید ایک بار پھر علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بغیر کسی تمہید کے مولانا کمیل مہدوی صاحب ابھی ہم کل بات کر رہے تھے جناب پرسوں قمر زمان قائرہ صاحب کے ساب زادے میں آتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا وہاں جو تازیت کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے ان سے بات کر رہے تھے ایک تو بڑی زبردہ سنے بات کی انہوں نے کہا بڑا غم ہے بڑا دکھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اس کی رضا پر ہم راضی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک لمحے میں پھر رک گئے کہہ لیکن نہیں ایک لمحے سے بھی کم میں زندگی کس طرح بالکل تبدیل ہو جاتی ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے میں سمجھتا ہوں اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے وہ خبر دیکھی کہ ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بڑا زبردہ سکھلاڑی آصف علی اب سے کچھ دیر پہلے ان کی دختر عمر دو سال سٹیج فور کینسر نور فاطمہ اس نے امریکہ کے ایک مقامی سپتال میں اپنی آخری سانس لی ہے اب سے کچھ دیر پہلے آصف علی صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے وہاں گئے میں تو بتائیے اس پہ کہ یہ ایسے امتحان ہوتے ہیں کہ انسان سوچ کے لرز ہے آپ کہیں اس پہ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مغارق انقبوت جہاں سے شروع ہوتا ہے کیا انسانوں کا یہ گمان ہے کہ جب وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ کافی ہوگا اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا ہم نے تو تم سے پچھلے والوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ایمان کے دعوے میں کون صداقت کے ساتھ دعویٰ کرنے والا ہے اور کون محض دعویٰ کرنے والا ہے تو بہرحال امتحان کی تو یہ یقیناً بہت بڑی منزل ہوتی ہے جو گزرنے والا ہے وہ تو گزر گیا باقی ہے کہ جو اس کے عزیز اقربہ بالخصوص اگر والدائن کا رشتہ ہے یا اولاد کے حوالے سے جو رشتہ ہے وہ بہت ہی سنسٹیو ہوتا ہے اور اس میں ہم تسلیحی دے سکتے ہیں اور دلاسہ دے سکتے ہیں حقیقت حال جیسے کہ ہم نے ارس کیا کہ یہ ایک جو صورتحال ہے اس میں کئی عوامل ہو سکتے ہیں تو کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا یہ تو بڑا ہی ناممکن ہے کہ کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکے لیکن یہ کہ دعا خیر کی جا سکتی ہے اور دوسرا تسلیح دی جا سکتی ہے اور ایک بہت بڑا جیسے ہم نے پہلے بھی اس قسم کے ایک موضوع پرس کیا تھا کہ ایک بہت بڑے عبرت کا مقام ہے یہ کہ ہم اور آپ کے لئے کہ ہم جو اس زندگی کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں لہو اللہب سے اللہ نے تعبیر کیا ایک کھیل تماشی کی طرح ہے جو کسی وقت بھی ختم ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر دو تین جملے امیر المومنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کرس کرنا چاہوں گا کہ جب وہ کوفہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے قبر والوں سے اب میں خالی واقعی کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی میت نہ ہوئی ہو تو وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے قبروں سے دیکھ کر خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ فرمایا کہ اے وحشتناک مکانوں کے رہنے والوں اے تنہائی میں زندگی گزارنے والوں یا اہلالغربہ اے غربت کے زندگی گزارنے والوں یا اہلالوحدہ یا اہلالوحشہ اے وحشتناک زندگی گزارنے والوں یا اہلالطربہ اے خاک پر سونے والوں یہ جب وہ خطاب کر رہے ہیں تو میں یہ سوچتا رہا اس خطاب کو پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں ہم اور آپ نے بھی ایک نیک دن قبر میں جانا ہے تو یہ خطاب ایونچولی تو ہم سے بھی تو ہونا ہے ہم بھی ریلیمنٹ ہیں ہم بھی اس میں ریلیمنٹ ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جب یہ ہم سے خطاب ہوگا اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس سے بہتر ہے کہ اس وقت اس خطاب کو سنیں غور کریں اور اپنی زندگی کو بدل نہیں کچھ کریں اس لئے کہ ان کا ایک اور جملہ ہے یہ ہے کہ آج کا دن عمل کا دن ہے حساب کا نہیں کل کا دن حساب کا ہوگا عمل کا نہیں بلدی چلے گا اللہ سے ملاقات میں لیکن ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہم بھی تمہارے اتباہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ فَامَدَّوْرُو فَقَسُكِنَتْوَامَالَ اَزْوَاجُ فَقَتْنُو فَقَتْنُو كَهَتْوَامَالَ فَقَتْقُسِمَتْ کیونکہ وقت بڑا محدود ہے فرمایا کہ وہ گھر جو تم نے بنائے تھے ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے اب وہ جو مال تم نے جمع کیا تھا وہ تمہارے ورساہ کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے اور اس کے پاس سوال کیا حَذَا خَبَرُمَا عِنْدَنَا یہ تم قبر میں چلے گئے ہو تو دنیا کی خبریں ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں فَامَا خَبَرُمَا عِنْدَكُمْ یہ بتاؤ تمہارے پاس آخرت کی اندر قبر کی کیا خبریں ہیں فَمَلْتَفَتِ الْأَصْحَابِ اس کے بعد اپنے رفقہ کو دیکھا اور یوں فرمایا اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جاتی آج تو یہ صرف ایک جملہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادَ تَقْوَا دنیا کی ساری جھوٹی عزتیں شہرتیں مقام سٹیٹس رضبہ پروٹوکول سب یہی پر رہ گیا جو چیز تقوی یعنی اللہ کے لیے یہ اللہ کے بندوں کے لیے کی تھی وہ قبر میں ہمارے ساتھ آگئی یہ بہت بڑا درس اور مفتی سویل صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے ہم بیسے سنتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ ماباب کو اتنے سخت امتیان سے گزارت احصر آج دو سال کی بچی ان کی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ عجر کی صورت میں کہینا کہ کمپنسیٹ بھی کرتا ہے اس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد میں یہاں اس پلیٹ فارم سے تمام علماء کی طرف سے آپ کی طرف سے ان سے تازیت بھی کرتا ہوں دیکھیں اس سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس حال میں سبر عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل انہیں عطا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ موت بچے کو نوجوان کو چڑھتیوی جوانی کو یا بیمار کو نہیں دیکھتی جب موت کا وقت آتا ہے تو چاہے بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو اس سے پھر آ جاتی ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے وہ مؤخر نہیں ہوتا اب چونکہ دیکھیں ہم نے پرسو بھی بات کی اور ظاہرے کی بار بار یہ بات دھرائی جا رہی ہے لیکن ہم سبر دینے کے لیے ان سے یہی ارس کریں گے کہ اللہ حب العالمین نے بقاعدہ یہ فرمایا کہ ہم تمہیں ہر شے سے آزمائیں گے ہر شے سے اولاد سے مال و دولت سے تمہارے کھیتوں سے تمہاری جان کے خوف سے آزمائش ہوگی مسلمان کے لیے لیکن کیا فرمایا کہ مبشر سابرین سبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ جب انہیں مسیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں ہمیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا یہ کسرت سے پڑھیں اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں پیغام دے رہا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی پسندیدہ چیز چھن جائے مولاد ہے پسندیدہ اس سے بڑھ کر کیا ہے یعنی یہ خون ہے نا جب چھن جائے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے پھر جب وہ واپس آتے ہیں پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا وہ کہا کہ مولا وہ تیری تیری اس آزمائش پر صبر کر رہا تھا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے پاس اس کی جزا اس کے لیے جنت ہی ہے تو میں یہاں پر ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ صلح کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے قبل اس کے کہ صلح کا وقت ختم ہو جائے بلوک داندہ رحمت اللہ تعالیٰ ایک مطبع مارکیٹ میں تھے اوپر دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے گا اللہ بندے کی صلح کروا رہا ہوں پھر قبرستان میں یہی جب بات دیکھی تو رو رہے ہیں کہا کیا ہوا صلح ہوئی یا نہیں کہا کہ جب یہ لوگ زمین کے اوپر تھے تو یہ نہیں مان رہے تھے اللہ مان رہا تھا اب جب زمین کے اندر چلے گئے تو رب تعالیٰ نہیں مان رہا یہ مان رہا ہے سبحان اللہ مبتی عامل صاحب یہ بھی فرمائی لوگ کے سوال آتا ہے پھر انسان کا ٹھکانہ جزا اور سزا کی بنیاد پر جنت کے جہانم ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو بلوغت کی عمر سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عاصف بھائی سے میں تازیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر اور عجر عطا فرمائے اس کا جہاں تک بات ہے کہ ان کے والدین کے حوالے سے تو بندہ مومن کو حضور علیہ السلام نے فرمائے ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کا عجر اللہ تعالی اسے دیتا ہے یعنی کوئی تکلیف جو ہے وہ بندہ مومن کی دنیا میں پہنچنے والی رائے گا نہیں جاتی ہے اور پھر اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز قربان ہو جائے جان ہو یا مال ہو اس کا عجر والدین کو بھی ملتا ہے وہ بچہ بھی جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا وہ جنت میں ہوگا وہ بچہ بھی جنت میں ہوگا کہ کل مولودین یولدو علی الفطرتی کے تحت بھی اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان کی ہی اولاد تھا لہٰذا جہنم میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ظالم نہیں ہے تو کسی بے گناہ کو کسی جو ہے وہ ایسے بچے کو جس نے کوئی جرم بھی نہ کیا اس کو جہنم میں لوجیکلی بھی نہیں ڈالے گا اور عقیدتاً بھی یعنی جو قرآن و حدیث سے ہمیں بتا چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے بچے کو کبھی سزا نہیں دیتا ہے بس ایک بات یہاں پہ میں ضرور ارز کروں گا کہ حضرت ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا کہ جنگل سے گزر رہے تھے تو پوچھا آبادی کا راستہ کہاں ہیں تو انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا کبرستان تھا وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ کبرستان ہے واپس آئے وہ شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادم سے نالا ہوا اور ناراض ہوا یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا کہنے لگا عجیب آدمیوں میں تم سے آبادی کا پوچھتا کبرستان انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کس کو آبادی کہتے ہو ویسے جہاں آپ جاتے ہو وہاں تو لوگ کچھ عرصہ رہتے ہیں یہاں لوگ آتے ہیں اور ایسے آباد ہوتے ہیں کہ پھر نہیں جاتے ہیں تو یہ اصل ٹھکانہ ہے مومن کا مسلمان کا ہر انسان کا اور موت برحق ہے یہ مت بھولیں جزاک اللہ مکتی نورانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ یہ ایسے وہ تمام افراد کے جن کے گھروں میں چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں اللہ کی طرف سے صبر کا امتحان ہے بہت زیادہ لیکن جب ہم روایات کا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی زیادہ عجر و ثباب ایسے ماباپ کے لئے بیان فرمایا ہے خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تین بچے پی در پہ فوت ہو جائیں انتقال کر جائیں تو وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ وہ بچے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس وقت تک اندر نہیں جائیں گے جب تک اپنے ماباپ کو جنت میں نہیں لے جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر دو ہی بچے ہوں کسی کے تو یہ فضیلت تب نہیں ملے گی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تب بھی ٹھیک ہے یعنی ان دو میں بھی یہ فضیلت پھر انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ اگر ایک بچہ ہو اور وہ فوت ہو جائے تو کیا یہ فضیلت تو پھر حضور نے فرمایا کہ چلو ایک میں بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ بچہ جنت کے دروازے پر انتظار حضرت عائشہ رضی اللہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بھی نہ ہو جس کے کوئی بھی نہ ہو پھر کیا ہوگا ان ماباپ کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں اس کے لئے اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے اور مجھ سے بہتر لوگوں کو کوئی نہیں ملے گا تو یہ روایت میں سمجھتا ہوں کہ بہت تسلی کا باعث ہے بہت بڑا جرو سواب ہیں اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں سے فرماتا ہے جب وہ روح قبض کر لیتے ہیں چھوٹے بچے کی اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس بندے کی یعنی ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا ان کے دل کے پھل کو لے لیا تو وہ کہتا ہے کہ مولا حکم کے مطابق ایسا ہی کیا تو میرے بندے نے کیا کیا وہ کہتا ہے کہ بندے نے تیرے بندے نے اس پر حمد کی یعنی انہا اللہ اور صبر کیا اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو حمد یعنی تاریف والا گھر تاریف والا گھر تو یقیناً بڑا اس میں تسلیق سامان ہے یہی تفسیر ہے اس کی تو یہ مغفرت کا باعث اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات بلند کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ سبر عطا فرمائے آمین آمین انشاءاللہ ہم سب کی دل سے تازیت ہے ایسا بچہ شیر خارج ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا جنت کے دروازے اور کہے گا پروردگار میں دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو کیا تم مجھے جنت میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنے دے گا یہ بھی حدیث کا جملہ اگر اللہ نہ کرے وہ جھانم کی طرف جارے ہوں تو وہ سفارش اور شفاعت کرے گا کہ تمہیں دنیا میں مجھے ساتھ نہیں روزہ رکھنے کی دعا میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 قائمة آت سیدنا محمد الوصیلت والفضیلت والدرجة الرفیعہ وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحب الرحمن ترجمة نانسي قنقر